اور این اے فورٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں آج ڈیرہ غازی خان کے پاکستان پر سے جتنی بھی امدواران ہیں صوبائی اور قومی کے آج الیکشن کمیشن میں کچھ ماروزات ہم نے پیش کی کچھ پی اے ملن کے وقلہ نے پیش کی میں تین حلقوں کا جس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں امیر مقام کا حلقہ شانگلہ این اے گیارہ وہاں پہ امیر مقام جو ہیں ان کے اگینس ہماری لیڈ تھی سیدفرین صاحب کی بارہ ہزار تین سو چون سٹ لیکن فارم فورٹی سیون میں ان کو جتوائی گیا ہے چھ ہزار لگ بگ گوٹوں سے اب میں نے کمیشن میں استعداہ کی کہ ہمارے فارم فورٹی فائیو تو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اوریجنل ہیں آپ کو میں بتا دوں کہ اگر کوئی جیلی دستاویز الیکشن کمیشن میں کوئی شخص پیش کرے یا کوئی وکیل پیش کرے تو اس کی سزا ہے تین سال قید باموشکت تو لہذا ہمارے تمام امیدواران نے بیان الفی کے ساتھ یہ فارم فورٹی فائیو پیش کیے ہیں نون کے کسی بھی امیدوار نے آج تک ایک بھی فارم فورٹی فائیو پیش نہیں کیا ہے کسی بھی امیدوار نے آج میں نے امیر مقام کی کیس میں یہ کہا کہ چلیں جی ہمارے فارم فورٹی فائیو کو آپ رت کر دیں آپ اپنے فارم فورٹی فائیو نکال دیں جو الیکشن کمیشن کے پاس ہے کیونکہ ایک فارم فورٹی فائیو الیکشن کمیشن کو دیا جاتا ہے تو میں نے کہا آپ کی ریکارڈ میں اپلوڈ ہوئے ہیں آدھے گھنٹے میں آپ کے سامنے تفصیل آ جائے گی کہ بھئی ہمارے فارم فورٹی فائیو اصلی ہیں یا نون والوں کے اصلی ہیں اب سیکشن نائن الیکشن ایک دوہزار سترہ کے تحت یہ جو کارروائی یہ جتنے لوگ آتے ہیں یہ کارروائی انکویزیٹوریل نیچر کی ہیں یعنی کہ کمیشن ضرورت پڑھنے پہ انکوائری کر سکتی ہے تو اگر اتنی انکوائری کر لیں کہ اپنے ہم فارم فورٹی فائیو منگوا لیں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور پاکستان بر کے لیے یہی ایکسرسائز کر لیں کراچی کے تمام امیدوار موجود ہیں کراچی میں ایم کیو ایم نے چھ آزار سات آزار ووٹ لیے ہیں کومی میں ہمارے امیدوارن نے ڈیرڈ لاکھ ایک لاکھ چالیس ہزار ایک لاکھ تیس ہزار ووٹ لیے ہیں وہ ان کو ہرایا گیا ہے فارم فورٹی سیون پہ اب آپ کے وساطت سے پوری قوم کو دو باتیں بتانا چاہتا ہوں پاکستان میں الیکشن نتائج فارم فورٹی فائیو پہ بنتے ہیں اوریجنل ڈاکیومنٹ ہے موقع پر دیے جاتا ہے تمام ایجنٹوں کی موجودکی میں دیے جاتا ہے پریزائیڈنگ افسر تیار کرتا ہے انگوٹے ثبت کرتا ہے اور سینئر موسٹ اسسسن پریزائیڈنگ آفسر اپنا انگوٹہ ثبت کرتا ہے یہ اس دستاویز کی اوقت ہے اب یہ دستاویزات اوریجنل ہی نہ کہ صرف ہم نے پیش کیے ہیں بلکہ کراچی میں جماعتی اسلامی کے جو وکیل ہیں سابق اجاج شوکت صدیقی صاحب انہوں نے جماعتی اسلامی کی طرف سے بیانی الفی پیش کیا ہے تمام الکوں پہ ان کے امیدوار ہیں پھر ان الکوں پہ ازاد امیدوار ہیں چوٹی اور پارٹیوں کی امیدواران ہیں سب نے یہ ایفیڈیوٹ دیئے ہیں کہ پی ٹی آئی جیتی ہے لیکن فارم فورٹی سیون فارم فورٹی سیون کہتا ہے کہ ایم کیو ایم جیتی ہے اب یہاں جب عدالتوں میں دلائل ہوتے ہیں تو ہم اپنے دستاویزات سامنے رکھتے ہیں اور دوسری پارٹی اپنے دستاویزات ایم کیو ایم ایک بھی فارم فورٹی فائف نہیں لائی ہے ان کو پتہ ہیں کہ جیلی فارم فورٹی فائف لائیں گے تو تین سال سزا ہوگی تو ہم ڈنکی کی چوٹ پہ یہ کہنا چاہتے ہیں ہے کوئی اپنا فارم فورٹی فائف لانے والا ایم کیو ایم پیپل پارٹی یا پی ایم ایل این خدا کیلئے آ جاؤ بتا دو کون کو کہ یہ آپ کا فارم فورٹی فائف ہے ایک بھی فارم فورٹی فائف نئے پارٹی لائی ہے اور مزید کی بات ہے ہر کیس میں ریٹرننگ افسر سے رپورٹ طلب کیا جاتا ہے پاکستان پر سے کسی رپورٹ ہے یا ریٹرننگ افسر نے ایک بھی فارم فورٹی فائف اپنے جواب کے ساتھ نہیں لگایا ہے کہ میں نے فارم فورٹی سیمن ان فارم فورٹی فائف پہ مرتب کیا ہے تو لہٰذا یہ جتنے معاملات یہاں پہ ہیں آسان سا ان کا حال ہے یا تو الیکشن کمیشن سب کے فارم فورٹی فائف فارم اگنور کر دیں اپنے فارم فورٹی فائف جو ان کے پاس ہیں وہ منگوا کے دیکھ لیں کہ کس کا موقع درست ہے نمبر ون نمبر دو فارم فورٹی فائف آپ خموص ہو جائیں نا پلیز فارم فورٹی فائف تمام امیدواران کے ایجنٹس پریزائیڈنگ اسسسٹنٹ موقع پر کاؤنٹ کے بعد انگوٹیں لگا کے دیا جاتا ہے فارم فورٹی سیون بند کمرے میں بنا ہے کوئی ایک ایک گواہ کیونکہ فارم فورٹی سیون کیلئے جو کر روائی ہے کہ جی اور کنسالیڈیشن کیلئے تو فارم فورٹی سیون بند کمرے میں بنا ہے آج ہم نے مثال دی سیدفرین کو جو وٹ پڑے ہیں اپنے گاؤں میں دندئی اس کا نام ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں تو وہاں پہ سیدفرین کو سات سو باون وٹ پڑے ہیں سات سو چون سٹ اور ایک سو پچاس پڑے ہیں امیر مقام کو فارم فورٹی فائف کے مطابق فارم فورٹی سیون کے فارم فورٹی ایٹ کے مطابق ہمیں ایک سو باون پڑے ہیں امیر مقام کو سات سو چون سٹ پڑے ہیں یعنی اگزیکلی الٹے کیے ہیں میں دوسری مثال دوں یہ ابرنگزیب خان ہے این اے فورٹی میں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ آزاد ایسیت سے اب تین سبائیہ سم لیاں ہیں اور دو سبائیہ سم لیاں ہیں اور ایک این اے اب این اے میں مولانا کو جتوانے کیلئے ایک عجیب برکت کی گئی سبائیہ سم لی میں جو ووٹ پڑے ہیں قومیہ سم لی میں انیس ہزار آٹھ سو ووٹ زیادہ پڑے ہیں اب انیس ہزار آٹھ سو ووٹ ایک ہزار نہیں ہیں انیس ہزار آٹھ سو ووٹ کوئی کس طرح پولنگ بوت سے قومیہ سم لی کا ووٹ جو ہے وہ تو ڈالتا ہے اور سبائیہ سم لی کا ووٹ نکال کے لے جاتا ہے نمبر ون انیس ہزار آٹھ سو ووٹ دوسری بات ہر علکے میں صرف ہم نہیں آئے ہیں آزاد امدوار بھی آئے ہیں دیگر پارٹیوں کے آرنے والے آئے ہیں سب نے اپنے پیٹیشن کے ساتھ جو فارم فورٹی فائف لگائے ہیں وہ ایک جیسے ہیں سب یہ ایک جیسے ہیں مثال کے طور پر اس کے علکے میں اسدلہ نامی ایک امدوار ہیں جو جمعیت علماء اسلام کا ہے انہوں نے بھی چیلنج کیا ہے سبائی کال کا لیکن جو فارم فورٹی فائف لگائے ہیں ایکزیکٹلی وہی ہیں جو ان کے ہیں پیرے کور سبائی اسمبلی کا امدوار ہیں انہوں نے بھی فارم فورٹی فائف لگائے ہیں اس کا نام کیا ہے پیر اکل شاہ الرحمت اللہ انہوں نے بھی وہی فارم فورٹی فائف لگائے ہیں آج تک ہمیں وکلا کو عوام کو پاکستانیوں کو ایک بھی فارم فورٹی فائف نہیں دکھایا جا رہا ہے جس کی بنیاد پہ انہوں نے فارم فورٹی سیمن منائے ہیں تو آج الیکشن کمیشن سے دس بستارز کیا کہ خدا رہا سب چھوڑیں اپنی فارم فورٹی فائف دیکھ لیں تو لہٰذا مریم نواز جو پروپوزڈ ہوئی ہیں سی ایم کیلئے مہترمہ اپنی سیٹ آر چکی ہے نواز شریف لاہور کی اپنے سیٹ آر چکا ہے اسی سے زیادہ سیٹ انہوں نے چوری کیے ہیں کل علامی آگیا کہ جی ان کی فلا جگہ گورنر فلا جگہ گورنر فلا صدر ہوگا یہی ان کی سیاست ہے سرمہ اور حیاء نام کی کوئی چیز اگر اگزیسٹ کر دی ہے کس مو سے یہ لوگ ایوان میں جا کے تیئی سیٹے بنتی ہے پیپل پارٹی اور نون کی ملا کے اب ایسا نظام ہے یہ اتنی بڑی عضالت یہ بیلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے ایک بہت بڑی بیلڈنگ ہے ادھر بھی بہت بڑی بیلڈنگ ہے نظام عدل سے ان کا تعلق ہے پوری قوم چیخ رہی ہے خدارہ سب کچھ چوڑ دے ایک دلیل تو لے آئے کوئی منطق کی بات تو کر دو ہم سب کچھ لے آئے ہیں نعرے لگا رہے ہیں بھئی آپ نے ہمارا منڈیٹ چوری کیا ہے عوام کا منڈیٹ چوری کیا ہے کوئی کاغذ تو لاؤ کوئی اب یہ کیا کر رہے ہیں یہ تاخیر پہ تاخیر کر رہے ہیں تاکہ ٹریبیونل بنائے جا سکے اور پھر ٹرک کیوتی کے پیچھے قوم کو لگائے جا سکے تب تک یہ حکومت بنا لیں گے یہ پہلی بات الیکشن سے ریلیٹڈ دوسری بات آج اسلام آباد آئی کوٹ میں میرے گھر پہ جو پولیس نے ڈاکہ ڈالا ہے آئی جی اسلام آباد کی نگرانی میں یہ آئے رات کے ڈیڑھ بجے یعنی سوبوں کے ڈیڑھ بجے اٹھارہ تاریخ کو دربازے توڑے علی خانہ کو عرصہ کیا لیپ ٹاپ لے اڑے ایک کیسی و گڑی اور کچھ پرفیوم تھا ساتھ میں میرے ملازم کو بھی لے گئے شیر غازی جو ککھ ہیں اور میرے ملازمین کو مارا پیٹا اور آگے سے پیغام کیا ہے مجھے کہا جاتا ہے کہ ان کو کہیں کہ ہمارے سامنے پیش ہو جائیں یعنی کہ آپ کے سامنے پیش ہو جاؤں آج اس میں شنوائی ہوئی سردار اجاز حساق صاحب جو جج ہیں انہوں نے آرڈر کیا کہ اگر شیر غازی آج نہ چھوڑا گیا تو کل پولیس کے تمام آلہ حکام عدالت میں پیش ہوں گے اسے چو مارگلہ کو بھی میں نے ڈکیتی کی گھر میں مسلح ہو کے ڈاٹے بان کے وردی پین کے کلاشن کوفے اٹھا کے اس کو کہتے ہیں کریمینل لرکنگ ہاؤس ریس پاس اور اس کو کہتے ہیں ڈیکوئیٹی تین سو پچانوے کے تحت اس کی عمر کے حد سزائیں اور جو نقصان کیا گھر کا یہ کڑ کے دروازے توڑے تو کورٹ نے یادر کیا ہے کہ اگر شیر غازی آج نہ چھوڑا گیا تو کل یہ پیش ہو جائیں مجھے گھر سے ابھی اطلاع آئی ہے شیر غازی میرے گھر پہنچ گئے اور لیپ ٹاپ نہیں آیا ہے انا گھڑی ملی ہے یہ بتانا چاہتا ہوں یہ وردی پین کے آئی جی اسلام آباد ڈاکو کے شکل میں ایک دشتگرد ہے یہ دشتگرد ہی کرتا پھر رہا ہے اور اس کے ماتات ایس 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 پی سی ٹی ڈی اے اور ایس ایس پی اپریشن کیوں کر آپ کسی کے گھر میں گھس سکتے ہیں اور پھر دمکیاں دیتے ہو اور یہ رات کے ڈیڑھ وجہ مجھے گریفتار کرنے نہیں آئے تھے یہ مجھے اخواہ کرنے آئے تھے ایجنسیوں کی ہی ماں پہ تاکہ اخواہ کرے ہیں اور کوئی شادت نہیں ہوگی میں نے ویڈیو کلپ عدالت میں پیش کیے ہیں عدالت نے وہ ویڈیو کلپ آج دیکھی تو لہٰذا پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ نون کے لوگوں نے ایسے اناثر کو پولیس کی وردیاں پینا کے یہ وہ شخص ہے آئی جی جو کرپشن پہ ڈیسپس ہونے والا تھا اس کی فائل عمران خان کے پاس آئی ہوئی تھی کہ اندہ میر ٹائم ریجیم چینج ہو گیا یہی میری گزارشات تھی آپ کے توسط سے قوم تک پہنچانی تھی صاحب میں بھی جاتے چاہوں گا میں تھرٹی پلیس خواہم اٹھو نہیں نہیں آپ نہیں اٹھ کریں آپ کوئی سوال آپ بار بار علیشن کے مشن آپ یہ خواب ملتا ہے یہاں صاحب کوئی انصاف ملے گا انصاف تو وہ پرندہ تھا جو پاکستان کی فضاؤں میں پرواز کرتا ہوا اس دن سے مکمل ہی اڑنچو ہو گیا جس دن فائل عیساس صاحب نے ہم سے بیٹھ لے لیا جب سپریم کورٹ نے انصاف نہیں کیا تو نیچے کی عدالت ہے اور یہ فورم کیا انصاف کریں پرواز صاحب آج ڈاکٹر سارج فضل جو بھی سب کہہ رہے تھے کی پیٹی اے والے بھی اپنے فارم فورٹی فائف لیں ہم بھی لیں گے موازنہ کر لیں کیا کہیں گے تھا بھائی آج ڈاکٹر صاحب مجھے ملے بھی آپ لوگوں کے سامنے مناظرہ کر لیتے ہیں اپنے فارم فورٹی فائف لیں تاریخ اور وقت آپ ان سے لے کے ہمیں بتا دیں ملک پورا ملک دیکھ لے گی ایک فارم فورٹی فائف آج تک نون پیپل پارٹی ایم پیو ایم یا کوئی بھی وہ امیدوار سامنے نہیں لایا ہے چیلنج کرتا ہوں آپ سب صافی ہیں جائیں تصدیق شدہ در کاغذات کی درخواست دے دیں اگر آپ کو کسی ایک بھی ریسپانڈنٹ کے جواب کے ساتھ کوئی آپ کو فارم فورٹی فائف ملے تو آ کے مجھے گریبان سے پکڑیں قانون تو بنایا ہے اب تغینِ الیکشن کمیشن کے بعد تو اب تو تغینِ پولیس بھی ہوتا ہے جو تغین جو قانون بننا چاہیے وہ تغینِ عوام ہونا چاہیے عوام کے گھروں میں گستے ہیں عوام کا منڈیٹ چوری کرتے ہیں غلط پرچے کرتے ہیں لوگوں کو زلیل کرتے ہیں یہ بیس بائیس ماہ سے پاکستان میں کیا ہوا ہے یعنی جو فیرونیت اور عزیدیت کا اس پورے قوم نے سامنا کیا پھر اسی پہ اسی پہ بات ختم نہیں ہوئی جب ہاتھ پاؤں بان کے پولنگ بوت میں بیجا گیا پھر بھی عوام نے جو ہے خان پہ اعتماد کا ازار کیا اور دو تائی سے زیادہ اکثریت سے بیٹی آئی کو کامیاب کیا تو اب دیدہ دلیری سے اور کتنی بے شرمی سے یہ لوگ عوام کا منڈیٹ چوری کر رہے ہیں زرداری صاحب بھی پھر شہروانی پینک پیرے گا صدر پاکستان پی پی اور نون کے بعد آپ کی کی پی کے جو ایمینیز ہیں وہ سنی داتوں سے مشامل نہیں ہونے چاہتے ہیں یہ غلط سپیکولیشن تھے پی پی اور نون کے بعد آپ حضر و عمار کے ساتھ مل کر کوئی احتجاجی تحریک چلائیں گے مولانا صاحب تو احتجاج کی بات پر آپ خاموش ہو گئے ہیں نہیں ابھی تو میرے خیالیں سترہ سے زیادہ ہلکے سفے ہو گئے ہیں قومی اسمبلی کے اور اگر کئی سے انصاف ہو جاتا ہے اور یہ ہلکوں کی تعداد پچاس تک پہن جاتی ہے تو یہ حکومت کس طرح بنائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ یہ کنسٹیچوشنل منڈیٹ صدر پاکستان کا ہے کہ وہ دعوت دے اس پارٹی کو جو اس کو پارلیمان میں میجارٹی میں نظر آ رہی ہے واضح ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے امائیت سے جو آزادوں میں دوار پاس ہوئے ہیں ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے کوئی اور سوال سیر جیسے کلیکشن کمیشن آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی پر آج انصاف جہنے آئے ہیں انصاف دیکھیں انصاف تو اگر ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں تو پہلے دن سے یہ تمام نتائج ان کو سٹیک کرنے چاہیئے تھے قانون نے ہم قانون کے تابعے لوگ ہیں قانون نے یہ اختیار کمیشن کمیشن کو دیا ہے سیکشن نائن الیکشن ایک دوہزار سترہ کہتے ہیں کہ ابتدائی طور پر مقدمات کی سماعت الیکشن کمیشن کرے گا ہمیں بادی نظر میں الیکشن کمیشن میں کوئی انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے یعنی کہ کتنے دن ہو گئے ہم چیخ رہے ہیں ایک فارم فورٹی فائی تو منگوالے منگوائی نہیں رہے ہیں درخواستیں دیئے ہیں حتیٰ کہ ہم نے پریزائیڈنگ افسر کے جن کے فارم فورٹی فائی کے غلط نے تائج فارم فورٹی سیون یا فارم فورٹی ایٹ میں بتائے گئے ہیں ان کے بیانے الفی ہم نے جمع کر دی آٹھ پولنگ سٹیشن میں سے آپ کے حلقے میں پانچ ان میں ہم نے بیانے الفی جمع کی ہے پریزائیڈنگ افسر کے کہ جی یہ جو فارم فورٹی ایٹ میں جو نتائج بتائے گئیں یہ غلط ہے میرے اصل فارم فورٹی فائی وہی ہیں جو ہم نے پیش کی ہے تینکیو سو مچ سر میں بھی پورٹی رہا ہے لیکن سر میں ابھی